بہت شکریہ دیوان خاص میں آج ہم لوگوں نے پانچ سٹاکس ڈسکس کیے ہیں جو آپ کو ایک سے تین سال کی عفدی میں شاندہ ریٹرنز دیں گے دھیان دیجئے بجار ریکارڈ ہائز پر ہیں اور یہاں پر سنبھل کر چلنا بہت ہی آوشک ہے یہ پانچ نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں لارچ کیپ میں سپلا اور فارما سپیس میں لارس لیبز یہ دو کاؤنٹرز آپ کو لارچ کیپ اور میٹ کیپ فارما میں بڑیہ موف دیتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اگلے ایک سے تین کے ورش میں آئی ٹی سیکٹر میں پسندیدہ کاؤنٹر دیوان صاحب کا ہے ہیپیسٹ مائنڈز اور سمال کیپس میں ایک کیمیکل کمپنی وشنو کیمیکلز تین سو پیچتر اور روسیل انڈیا لگ بگ آپ کے سامنے ایک سو چونتیس روپے پر ٹریڈ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے ورین جی میرے اور سین بی سے آواز دیوان صاحب کے ٹویٹر ہینڈلز پر آپ کو ساری ڈیٹیلز ان پانچ کمپنیز کے لیے ملیں گی فیلحال دس کے دمدار ٹریڈز کو یہی سماد کرتے ہیں پہلے یو ایس سکسٹی فور اور اس میں جو پریشانیاں تھی اس کی وجہ سے سرکار نے سوٹی کا سٹیک اپنے پاس رکھا تھا دیوان صاحب آپ نے پچھلے دو ہفتوں میں سرکار کو ایکسیس بینک میں اپنا جو پوزیشننگ ہے وہ آدھا کرتے ہوئے دیکھا تھا ایکسیس بینک میں اس سوٹی کا حصہ ہے بتائیے کچھ آپ کو ایسی سبوگہٹ دکھتی ہو کہ سرکار آئی ٹی سی میں بھی کچھ ایکزٹ لینا چاہتی ہے چاہے پارشل ہی کیوں نہ ہو دیکھیں شہل جی جو پریشتی ہے ہماری ویتر پریشتی سرکار کے سامنے جو ہے جس سے جوج رہے ہیں ہم لوگ اس لوڈاون کو لے کے پینڈیمک ایکسٹرا ویکسینیشن کے خرچے کو لے کے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں ڈائیویسمنٹ کی پرکریہ میں یہ بہت اہم حصہ ہے اور اس کی پہل ایکسیس بینک کے ڈائیویسمنٹ سے تو بلکل ہوئی ہے اب آئی ٹی سی اور ایلنٹی جو دو باقی دیگج نام اس میں ہے اس سوٹی کے ہولڈنگ میں ان میں سے کہیں نہ کہیں کوئی ہو سکتا ہے سرکار ایک پٹکلر پڑاؤ کی ویٹ کر رہی ہو اپنے اچھے بھاؤ کی ویٹ کر رہی ہو کہ کوئی ٹرن اراؤن اس میں دیکھے آپ کو پرفارمنس میں تو میرے خیال سے وہ ہوگا اور جو آئی ٹی سی کے پیرنٹ ہے جو بی ای ٹی جو بریٹش امریکن ٹو بیکو کامنی انہوں نے بھی یہ حصہ داری پہلے لینے کی بات کی ہے پہ اس ڈسکیشن میں کچھ زیادہ پہل زیادہ پرگردی ہوئی نہیں ہے اس میں جیسے یہ وہاں کے وہاں ہی اٹھکا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ ڈائیویسمنٹ مارکٹ میں اگر دکھے اگر سرکار کو لگتا ہے ان کے ایڈوائزرز میں لگتا ہے کہ یہ ابزورپشن ہو جائے گا تو یہ اس ٹیک یہاں پہ بھی مارکٹ میں بھی کھلے بزار میں بک سکتا ہے میرے حساب سے یہ اس فنانشل ایئر میں جرور ہوتے ہوئے آپ کو دکھے گا اور جیسے ہی یہ ہوگا ایک بہت بڑا اوور ہینڈ جو ہے یہ بھی اس کے راستے سے نکل جائے گا جو ہمیشہ ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی سپلائی کی طرف سے کہ آنے کی امید ہے وہ چلی جائے گی بہت جو کل آنکھڑے آنے کی امید ہے جو سمیت سمجھا رہے تھے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کئی جگہ پرفارمنس ایمپرویمنٹ سگنفیکنٹ آنے کی امید ہے اور مارکٹ میں اس کو ابھی تک پوزیٹیوی ڈسکاؤن نہیں گے کیونکہ ITC سے کوئی اپکشہ ہی نہیں رہتی ہے اس ٹائپ بھی تو اگر آنکھڑے خرے اترتے ہیں وولیوم گروت میں مارجنز کی سائیڈ میں تو آپ مانیے کی یہ آپ کو نہ صرف ایک اچھے ڈیویڈن کا اناؤنسمنٹ ہی ملے گا ہو سکتا ہے ایک روڈ مائپ ڈیمرجر کی طرف یا کوئی ری سٹرکشنگ کی طرف اگر آ گیا تو مارکٹ اس سے بہت اتسائیت ہو جائے گا so I am quite positive and I will not be surprised کی کل کے آکڑوں کے بعد آپ کو ایک ہفتہ دس دن ایک ایک بہت بڑا strong move اس میں اس میں ایک چھوٹا نمیشک رہ چکا ہوں point is یہ long term میں بھی چل سکتا ہے اور اب جس پڑاو پہ ہے ہو سکتا ہے آپ کو short term میں سوٹی کا سٹیک آنے سے پہلے ایک move جرور دکھ جائے آج کاردہ کنسٹرکشن بھی ہے تو آپ اس پر دھیان دے سکتے ہیں لیکن بڑیا اور سٹاکس ہیں ریالٹی سپیس میں جو دیوان ساپ کو پسند آتے ہیں لودھا ڈیولپرز کے علاوہ پرکاش جی ایک دو نام لے لیجے جو آپ کو ریالٹی سپیس میں اچھی طریقے سے چہکتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ سیکٹر شاید دوہزار اکیس میں بہت بڑیا منافع کما کے دے گیا میڈیم ٹرم میں ہمارے شیئر ہولڈرز اور ویورز کو جو آپ کیوں کی شیئر جی دیکھیں اس میں اس میں خاص کر کے جس حساب سے اور ہم نے شاید پہلے اس کی چرچہ پتہ نہیں کیے کہ نہیں بات انڈیا بلز ریل اسٹیٹ جو ایک ایسا نام تھا جس کو کوئی ٹچ نہیں کرنا چاہتا تھا کافی ایشوز اس میں رہے کوپنٹ گورننس کو لے کے questions اٹھتے رہے بات اب جو اس کا حولیا بدل رہا ہے جو ایم بیسی گروپ کے آنے کے بعد اور اس میں آپ کو بہت بڑا سپورٹ اور ایم بیسی گروپ کی خاصیت یہ رہی ہے چلی کی انہوں نے کپٹل اللکیشن میں ہمیشہ بہت ساودانی برتی بہت اکل مندی برتی اور جو ان کو سپورٹ فنڈ ریزنگ کے ملتا ہے پرائیویٹ ایکویٹی بڑے بڑے پرائیویٹ ایکویٹی گروپ سے تو اس میں کپٹل ریز کرنا ان کے لیے بہت ایزی کام ہو جائے گا اور جو انویٹری ہے اس کو استعمال کر کے صرف رسیدنشل اور آفیس پیس پیس پی یا کمرشنل سپے اس پہ فوکس کریں گے نہ کی ریٹیل اور مالز اور یہ سب ویئر ہاؤزنگ اور یہ سب چیزوں میں تو اس لیاز سے اگر آپ دیکھیں پر یہ دو جو مدد ہے اس سے یہ کمپنی ٹرانسوارم ہوتی میں ہی دکھ رہی ہے اور کافی اس کے اندر پروسیجر الڈی سٹارٹ ہو چکا ہے آکڑے دکھنا شروع ہو گئے ایمپرویمنٹ والے پر جو بڑا ایموم اس میں جو آنا ہے کمپنی کے بزنس میں وہ اگلے دو سال میں آپ کو دکھے گا تو کسی کے باس پیشنس ہو تو یہ سو رو پر کے آس پاس ابھی آ چکا ہے لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے اس میں آگے چل کے ویلیو انلاک ہی کافی ہو سکتی ہے آپ دیکھیں ان لیوز پر آپ کا پرائس ٹارگٹ کیا ہوگا ہے اس سٹاک میں دیکھیں کمپنی ڈیفنیٹلی بہت مجھے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں مومبائی میں تو خاص کر کے ان کا جس تیب کا سپرینڈ ہے کام کا جنہوں نے کیا ہے کافی سالوں سے دیکھ جائیں بٹ اس شیطر میں اس شیطر میں سب سے بڑی سب سے بڑی سٹرنس جو ہوتی ہے وہ دو مائنے میں آتی ہے دو پیمانے میں سے اس میں ایک ہے آپ کی ability to raise funds اور دوسری ہے آپ کی capital allocation balance sheet کو اس راؤنگ کتنی کرتے ہیں ریال اسٹیٹ میں وہ ہی جیتے گا آگے چل کے جو پیسہ raise کر پائے گا اور لویس cost of funds پر ریس کر پائے گا اب اس لیاز سے آپ دیکھیں اور جو جو پریزنس ہے کیونکہ location بہت مائنے رکھتی ہے تو جو multi جوگریفی location کا advantage ہے وہ تھوڑا سے یہاں پر کم دکھ رہا ہے اور اب یہ جو کارکرم چالوہ ہے balance sheet بہت اہمیت ہے ان کو دکھ رہا ہوگا کہ changes جو آ رہے but i would rather wait to buy into this company اور میرے لیاز سے اس شیطر کی جو باقی companies ہیں اس میں ہم نے کئی بار discuss کیا کہ کئی نام ایسے ہیں جو ابھی بہت زیادہ چرچت نہیں ہے بہت زیادہ پسند نہیں آتے لوگ کو لیکن وہاں پہ آپ کو اچھا کھاسا move جو ہے اچھا کھاسا re-rating move جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے so i would wait میکرو ٹھیک میں کچھ کمیٹمنٹ کرنے سے پہلے چہک دیکھ رہی ہے چینی کے اکاؤنٹرز میں اور اچھا trend آپ دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ادانی گروپ کی کپنیز میں ایک تو theme set کیجئے کیسا لگتا ہے آپ کو بازار فیلحال 9 دن کی شاندار ریلی کے بعد کیا یہاں پر تھوڑی سستی آتی ہوئی آپ کو دیکھ سکتی ہے ہازمہ کرتا ہوئا دیکھے کا بازار اسرائیلی کو اور کون سے ایک دو sectors ہیں جہاں پر آپ کو نظر ڈالنی ہے آج کے دن جی 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 کے اس ماحول میں جہاں پہ آکڑے ابھی بہت سنتولت طور پہ آپ کو بہت پروتسان نہیں دے رہے یا کہیں نہ کئی ڈاؤوٹ ابھی بھی ہیں ریکووری کو لے کے اور یہ جی سیکنڈ ویو ہے اس کا امپاکٹ کتنا سمیح لگا سکتا ہے تو نیچرل ہے کہ سکرین پہ دکھ رہے جب کچھ لوگ کو لینے کی چیشتہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پروفیٹ بکی موڈ میں میرے حساب سے یہ کنسولیڈیشن اگر یہاں پہ تھوڑا سا ہوتا ہے جیسے اگر یہاں پوز لیتا ہے شیل جی تھوڑا سا حازمہ لینے کرنے کے لیے سمی بتاتا ہے یہ پندرہ آزار چار سو پندرہ آزار چھے سو کی زون پہ یہ بہت ہیلڈی ہوگا ایک تو یہ مارکیٹ کے انڈیسز کو لے کئی ہے افکورس میں جیادہ انڈیسز کو ٹریڈ نہیں کرتا اس لیے میرے لیے اتنا مائنے نہیں رکھتا ہے پہ سٹاک سپیس بیس ایک چیز سمجھ آرہی ہے کہ جو ریزرل سیزن ختم ہونے آیا ہے اور ایٹی سی ایک بڑی دگج کمی کے بھی نمبر آ چکے ہیں اس کے بارد یہ صاف ظاہر ہے کہ کورپرٹ انڈیا کی لاست دمائی میں فیرانچل یر دکھے لیکن اس کے بعد اگر ریکووری آتی ہے تو یہ ری 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 ٹنگ بہت مجبوط طور پر کائم ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں مطلب ایک بنا دے گی بیس بنا دے گی اور اس کے اوپر آپ کو اور مارکٹ ہمیشہ فارورڈ لکنگ رہتا ہے مارکٹ نے کافی چیزیں ڈسکاؤنٹ کرنا سیکٹر یا کوئی سٹاک جو اچھے لگ رہے ایک سٹاک ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے سرسر طور پر لیکن ایک اس میں بہت پالیٹیو آنسمنٹ یہ آیا ہے سٹاک کا نام ہے تاٹا کمیونکیشن آپ یہ دیکھیں یہ ٹیکنیکل ویرو سے پوچھ کے اس میں پینل پہنیل گز سے پوچھوائیے جو لیول میں کنسولیڈ ہو کے نیچے سے واپس ایک ڈیلیوری بیس اس میں اتنا بڑیا بنا ہے اور اب فنڈیمنٹ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو چینجز آنے تھے پیشلے سال کے جو ون آف لوسز اور اس سب تھے اس کی بجے سے تین سو کرو جو ڈالی ہے 9 جون کو ایک earnings call رکھا ہے تو سبجھ جنگی کوششش کر رہا ہوں کہ earnings call کس لیاز سے ہے کیونکہ quarterly earnings ہو چکی ہے اپریل میں ہوں گئی تھی last week تو کچھ نہ کچھ یہا ہے اور اپنی سکرین پر دکھا رہا ہے فنڈیمنٹ سٹوری ہم جانتے اسے اس کو بہت بڑے افائد ہوگا لیکن یہ long term بیٹ ہے اس میں کوئی traders کے لئے چاہید بہت کچھ اس میں ہاتھ نہ لگے but long term basis پہ اس کو رکھے اور as a disclosure میرا personal exposure بھی ہے اس پہ کافی سمجھ سمجھ but long term میں company can re-rate itself because of the underlying